اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ فارم تو موجود ہے اس فارم کے اوپر ہم نے فارم کی کچھ پرابٹیز بھی چینج کیا اب اس فارم کے اوپر کچھ اور اوبجیکٹس بناتے ہیں جیسے کچھ اور کنٹرولز کسا کام کے اسے ہمارے جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ بٹن ڈرو کیا اسے ہم کہتے ہیں کمانڈ بٹن ٹھیک ہے میں نے کلک کیا کمانڈ بٹن پہ اور یہاں کے میں اس کو ڈرو کر دیا میں بس بٹن ڈرو ہو گیا اس کو آپ نے ویڈ پڑھانی ہے اس کی ہائٹ پڑھانی ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں جس طرح آپ کے فارم کی پرابٹیز تھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب میں نے بٹن پہ کلک کیا ہویا تو یہاں پہ پر پرابٹیز آ رہی ہیں اور یہ پرابٹیز اس ٹائن پہ اس کمانڈ بٹن کی ہیں یہ کمانڈ بٹن یہاں لکھا بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو ایک وقت میں ایک اوپجیکٹ کی پرابٹیز آپ کے فاس یہاں پر آ رہی ہوں گے ملٹیپل سیلیکشن کی کیس میں کیا ہوتا ہے ہم اس پر بعد میں بات کریں گے کیمکہ ابھی تو بلکل کورس کا سٹارٹ ہے ہم نورملی ایک وقت میں ایک ہی اوپجیکٹ کو سیلیکٹ کریں گے پرابٹیز اسی کی دکھائی دیں گے دیکھیں میں نے کلک کیا ہوئے وہی بات کمانڈ ون اس کا نام ہے جبکہ کمانڈ بٹن اس کا نیچر ہے کہ یہ کمانڈ بٹن ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے فارم کا کیپشن تھا تو آپ کے کمانڈ بٹن کا بھی کیا موجود ہے کیپشن کمانڈ ون لکھا ہوئے یہ کمانڈ ون کیوں لکھا ہوئے کیونکہ یہاں پر لکھا ہوئے اگر میں یہاں لکھتا ہوں فر ایکزمبل کمانڈ اس میں آکے چینج کرتا ہوں اور نوٹ کیجئے گا میں نے اوکے لکھا تو یہ جو یہاں لکھوں گا اس کا کیپشن بن جائے گا ٹھیک ہے میں نے کلک کیا فارم پہ تو یہ فارم کیانے شروع ہوگی میں نے بٹن پہ واپس کلک کیا اور میں بٹن کو یہاں پہ لے آیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کہ ہم اس کی اور کچھ پرابٹیز دیکھ لیتے ہیں ایسے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا کمانڈ ون اس کا نیم ہے ٹھیک ہے کمانڈ ون اس کا نیم ہے یہ اس کا کمانڈ ون اس کا نیم آگیا لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو کوڈ ایکسپلین نہیں کیا تھا یہاں تھوڑا سا اس پر بات کرتا ہوں جیسے میں اس پر ڈبل کلک کروں گا جیسے میں اس پر ڈبل کلک کروں گا تو میں نئی سکرین پہ آوں گا آپ کو پتا ہے اس کا نام ہے کوڈ ونڈو اچھا اس لی ویڈیو والا ہی آ رہا ہے یہ فارم پہ چلے گیتے ہیں یہ بٹن پہ بٹن پہ ڈبل کلک کیا تو ہم مین فارم پہ آگے مین فارم کوڈ ونڈو پہ آگے یہ کیا کہہ رہا ہے کمانڈ ون انڈر سکور کلک پرائیوٹ پرائیوٹ سے کیا مراد ہے ابھی کے لئے کو سمجھانے کے لئے کہ ہمارے پاس ملٹیپل فارمز بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس ٹائم پہ جو یہ آگے کمانڈ لکھی جا رہی ہے سب کمانڈ لکھی جا رہی ہے سب موڈیول لکھا جا رہا ہے یہ صرف اس فارم کے لئے ایکسیسیبل ہے کسی اور فارم سے آپ اس پر کام نہیں کر سکتے ہیں اگر نہیں سمجھے اس کو فیلال اگنور کرتے ہیں آگے چلتے ہیں صرف آپ کو بتانے کے لئے کیونکہ ابھی صرف سٹارٹنگ ہے ہم لیٹر ہونے ہم نے اسی کے ساتھ بار بار کام کرنا ہے تو ابھی ابھی صرف میں آپ کوئی انٹرفیس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فیملیئر کرانا چاہ رہا ہوں اس لئے سب سے مراد سب موڈیول ہیں اور یہ یہاں پہ شروع اور یہ انڈ سب کا مطلب یہاں پہ سب موڈیول ختم ٹھیک ہے سب موڈیول کیا چیز ہے ابھی کے لئے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک فنکشن ٹائپ فنکشن فنکشن سے مراد کہ ایک پیس آف کوٹ جو آپ ایک بار بنا لیں اور بار برس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہم آگے چلتے ہیں آگے جا کے بہتر جو ہے نا ڈیٹیل سے ہم اس سے بات کریں گے یہ چیز ایمپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا ایمپورٹنٹ ہے کمانڈ ون پہ جب کیا ہو کمانڈ ون کمانڈ ون کمانڈ ون کہاں سے آ رہا ہے آپ لوگ شاید سمجھ گئے ہوں گے یہ بٹن کا نام کیا ہے نام کیا ہے کمانڈ ون جب کمانڈ ون پہ کیا ہو کلک اچھا میں تو کر رہا ہوں ڈبل کلک اور میں کلک کی بات کیوں کر رہا ہوں دیکھیں جب میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو بسیکلی ڈبل کلک سے میں اس کے کوڈ ونڈو میں جا رہا ہوں کہ یہاں پہ جا کے اس کا کوڈ وغیرہ لکھا لکھوں گا میں ڈیزائن ویو سے اس کے کوڈ ونڈو میں جا رہا ہوں کوڈ ویو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اصل میں میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب رن ٹائم پہ اس پہ کیا ہو ایک بار کلک جب یہ کلک کا ایونٹ اکر کرے ٹھیک ہے آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بھی شاید آپ کو میری بات آپ سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب میں بٹن پہ کلک کر رہا تھا تو لکھا آ رہا تھا پروگرامنگ is interesting ٹھیک ہے میں اگر یہاں لکھتا ہوں میں پرنٹ کرا آتا ہوں فر ایکزیمپل پروگرامنگ makes life easier ٹھیک ہے تو یہ بسکلی کوڈ کیا کہہ رہے یہ کہہ رہے کہ کمانڈ ون پہ جب کلک ہو تو کیا ہو یہ چیز پرنٹ ہو جائے پرنٹ کیا ہو پروگرامنگ makes life easier آپ کو شاید میری شروع کی ویڈیوز کی بعد آپ یاد آ رہی ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ویشول بیسک ایک ایونٹ ڈریون پروگرامنگ لینوش بھی ہے کہ دیکھیں جب اس پہ کلک ہو تو یہ کام ہو اس کو کنفرم کر لیتے ہیں کوڈ چلایا اس ٹھیک سکرین آ رہی ہے میں جیسے میں نے اس بٹن پہ کلک کیا پروگرامنگ makes life easier میرے کلک کرنے پہ کمانڈ ون پہ کلک کرنے کمانڈ ون نامی بٹن پہ کلک کرنے سے یہ چیز پرنٹ ہوگی میں دوبارہ کلک کرتا ہوں دوبارہ آئے گا مجھے میں کلک کروں گا پرنٹ ہوتا چلا جائے گا کیوں؟ کیونکہ کمانڈ ون پہ میں نے کیا کیا کلک اور کمانڈ ون کیا ہے اس بٹن کا نام میں کام کرتے ہیں میں نے کٹ کیا بٹن پہ آیا اور بٹن کا میں نے آپ سے کہا ایک کمانڈ ون اس کا نام ہے آپ سے کنفرم کر لیتے ہیں دیکھیں اس کا نام change کرتے ہیں اس کے ہم نام میں گئے اب میں نے کہا کہ اس کا نام ہے ok button اس کا نام ہے ok button ٹھیک ہے جیسے دیکھیں میں enter کروں گا یہاں آگیا ok button اور اب آپ اس کے بعد جو important چیز ہے اب note کیجئے گا جیسے میں اس پر double click کر کے code window میں جا رہا ہوں اب یہاں command 1 نہیں لکھا یہاں ok button آ رہا ہے it means کہ یہ confirm ہو گیا کہ یہاں پر کیا آتا ہے button کا نام اور اس button سے related آگے event کے جب اس پر کیا ہو click ہو میں کیا چاہتا ہوں میں وہی چیز میں دوبارہ لکھ دی کہ print کرو programming makes life easier اس کو run کر کے دیکھتے ہیں جیسے میں نے ok کیا تو میرا code چلنا شروع ہو گیا programming makes life easier ہمارے پاس آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور object بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم text box بار بار آگے use کریں گے وہ نے draw کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ properties اس کی دکھائی دے رہی ہیں exactly text1 اس کا نام ہے آپ نے ٹھیک سمجھا text box اس کا nature ہے اور name اس کا select ہو آئے میں یہاں پر اگر change کرتا ہوں اور اپنی جیسے ہی والا ہے اس کا نام ہے جیسے میں اس کو انٹر کروں گا یہاں پر کیا آ گیا اس کا نام اب آپ نے کہیں پر بھی پروگرام میں اگر اس text box پہ کام کرنے تو آپ کو اس کا نام exact بتاؤنا چاہیے ok text box ہاں اتنے بڑے نام اس طرح سے نام preferable تو نہیں ہوتے لیکن ابھی آپ کو صرف concept سمجھانے کیلئے چیز کر رہا ہوں text one اس پہ لکھا آ رہا ہے کچھ اس پہ لکھا آ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے form پہ click کیا تو form یہاں پہ جو دکھائی دیا رہا ہے اس کا caption تھا بلکل button میں بھی کیا تھا caption ہی تھا button میں بھی caption ہی دکھائی دیا رہا تھا لیکن text box اس کا caption نہیں ہوتا text box میں کیا ہوتا ہے text box میں ایک property اس کا نام ہے text یہاں کچھ بھی لکھتا ہوں for example ok text box first text box کچھ بھی آپ نے لکھا دیکھیں جو میں اس کے text box کے text کی property میں actually name ہو گیا text ہو گیا font ہو گیا width ہو گیا سارے چیزیں تو اس کی properties ہیں میں نے basically اس text box اس کا نام ہے ok text box اس کے text کو میں نے یہ change کر دیا ٹھیک ہے ہم کیونکہ اس ٹھے میں design time پہ کام کر رہے ہیں تو design time پہ اس کی property change کر رہا ہوں ہم اس کو run time پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لیٹر آن اس کو کر کے دیکھیں گے ابھی اس میں لکھاوے چیز پہ لکھائی دے گی اس طرح سے اس کو فیلال یہاں پہ یہاں پہ لے جاتا ہوں اور میں button پہ click کیا تو یہ confirm ہوا میں نے code لکھا ہوئے اس کو جلدی سے چلا کر دیکھتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں text box تو ہم نے اس پہ کچھ کیا ہی نہیں ہم نے اس button کے اندر یہاں کہیں پہ بھی اس text box کا ذکر ہی نہیں کیا لیکن پہلے کا کیا لکھا ہوئے کہ ok پہ click کروں تو یہ کام ہو یہاں تک ہم نے میں نے آپ کو form button اور text box اس کے حوالے سے اس کی کچھ properties میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں لیٹر آن انشاءاللہ ہم لوگ ان کو اور ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں